کراچی میں پہلی بار پلاسٹک کی بوتلوں کو ریسائکل کر کے پلاسٹک کی سڑک بنا دی گئی ہے سات سو تیس فٹ طویل اور ساٹھ فٹ چوڑی یہ سڑک اس وقت جو ہے وہ شیل پاکستان کی کمپنی نے بنائی ہے ہی کام پاکستان سے باہر کسی دوسرے ملک میں ہوتا تو ابھی تک جو ہے وہ ہمارے لوگ اپنے ہی ملک پر تنقید کر رہے ہوتے لیکن تو اگریگیٹ اور بیچیومن کی جگہ پہ اس کو ایزا سبسٹیٹ یوز کیا گیا ہے اس روڈ کی لائف دری ٹائم زیادہ ہے ایک نورمن روڈ سے فلیکسبل ہے اور اس کو ڈیزائن ایسے کیا گیا ہے کہ ہیوی ٹرافک کے لیے بھی یہ اوپن ہے اسلام علیکم جی چلتے پیرتے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دیکھیں اس وقت جس سڑک پر میں موجود ہوں یہ کوئی عام سڑک نہیں ہے بلکہ پلاسٹک کی بوتلوں کو استعمال کر کے اس سڑک کی تعمیر کی ہے یعنی کراچی میں پہلی بار اتنا بہترین کام ہوا ہے اور پلاسٹک کی سڑک جو ہے وہ تیار کر دی ہے شیل پاکستان کی کمپنی نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے اس وقت میں آپ کو یہ دیکھا رہا ہوں کہ یہ کوئی عام سڑک نہیں بلکہ پلاسٹک کی سڑک ہے اور اگر اس کی خصوصیات میں آپ کو بتاؤں تو دوسرے سڑکوں کے مقابلے میں ان کی عمر جو ہے وہ تین گناہ زیادہ ہے اور اس کے علاوہ یہ دوسرے عام سڑکوں کے مقابلے میں تین گناہ لچکدار اور پائے دار بھی ہے اور اس کے علاوہ اس کو جو ہے وہ اگر خدانہ خاصتہ کوئی بارش ہو جاتی ہے کٹے وغیرہ اس میں بن جاتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے بھی آسانی سے بنایا جا سکتا ہے تو یہ بہترین قدم جو ہے وہ شیل پاکستان کی کمپنی نے اٹھایا ہے اور اس وقت میں آپ کو یہ سڑک دکھا رہا ہوں اس سے پلاسٹک کے فضلے کو کم کرنے اور ماحول دوسط طریقوں کو فروغ دینے میں بہترین جو ہے وہ مدد ملے گی اور یہ سات سو تیس فٹ طویل اور ساٹھ فٹ یہ چھوڑی سلک میں تقریباً ڈائی ٹن سے زائد بوتلوں کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے آپ کو کراچی کے ہر روٹ پر ہر کچھرہ دان میں یا ادھر ادھر جو ہے وہ پلاسٹک کی بوتلیں ملے گی یہ بہترین قدم جو ہے وہ اس وقت شیل پاکستان نے اٹھایا ہے اور آپ کو یہ جو سڑک نظر آ رہی ہے یہ پلاسٹک کی سڑک ہے اور اس وقت اس پروجیکٹ کے ہیٹ سے ہم بات کریں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں تو جی اس وقت اس پروجیکٹ کو لیڈ کرنے والے بھائی جو ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے زنیر صدی کی ان کا نام ہے ان سے ہم اس حوالے سے پوچھیں گے سر دوسرے سڑکوں کے مقابلے میں کیا خصوصیات ہے اس سڑک کی اس کے حوالے سے بتائیں سر السلام علیکم اس روڈ میں جو ڈیفرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس روڈ کو کنسٹرک کرنے کے لیے شیل لبریکن بوٹلز جو ہے وہ استعمال ہوئی ہیں جو ایکچلی جو پلاسٹک ہمارا سمندر میں چلایا آتا ہے کچرہ دانوں میں ہوتا ہے زمین لینڈ فل میں چلایا آتا ہے اس کو ہم نے ایک ری یوز کیا ہے ری پرپس کیا ہے نیو لائف دی ہے کہ اس کو کنسٹرکشن میں روڈ کنسٹرکشن میں ہم نے اس کو یوز کیا ہے تو اگریگیٹ اور بیچیومن کی جگہ پہ اس کو ایسا سبسٹیوٹ یوز کیا گیا ہے اس روڈ کی لائف تھری ٹائم زیادہ ہے ایک نارمل روڈ سے فلیکسیبل ہے اور اس کو ڈیزائن ایسے کیا گیا ہے کہ ہیوی ٹریفک کے لیے بھی اوپن ہے یہ کراچی میں پہلی دفعہ یہ سڑک بنی ہے ایسے پہلے تعمیر ہوئی ہے کہیں پر نہیں یہ فرسٹ روڈ ہے فرسٹ پلاسٹک روڈ آف کراچی جو ہم نے بنائی بھی اسی لیے ہے کہ پلاسٹک کو ویس پلاسٹک کو ہم یوز کر کے دکھانا چاہتے تھے کہ اس کو بھی کوئی نیو لائف دی جا سکتی ہے تو کیا کہیں گے سر اس طرح کے مزید سڑک اس شہر میں بن سکتے ہیں یا ابھی فیلال اس پہ سوچا نہیں ہے جی بلکل ایک ایک ایسی ٹیکنولوجی ہے اور اس طرح کا اس کا یوز کیس ہے کہ پورا کراچی کیا پورے پاکستان میں اس کو نیٹورک کے اپروڈ نیٹورک کو بچھایا جا سکتا ہے پلاسٹک کو یوز کرتے ہوئے سر یہ سڑکیں میرے خیال میں پہلے بننی چاہیے تھی اور پاکستان میں ابھی بند رہی ہیں تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں سراب جی بلکل لیکن اس بھی کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے اب سٹارٹ ہوا ہے تو مجھے امید ہے کہ باقی کمپنیز اور گورنمنٹ ادارے بھی اس کو لیں گے اور اس کو سیریس لیتے ہوئے ایسے انیشیٹیوز اور لیے جائیں گے اچھا یہ سڑک جو تعمیر ہوئی ہے یہ شیل پاکستان نے اپنے وہ خرچے وغیرہ پہ بنائی ہے یا گورنمنٹ کا کچھ ہاتھ ہے اس میں نہیں یہ اپنے خرچے پہ بنائی ہے لیکن اوویسلی کوئی بھی سڑک بغیر گورنمنٹ اپروول کے این او سی کے نہیں بن سکتی تو گورنمنٹ وز انفارمد لیکن یہ ہم نے اپنے خرچے پہ بنائی ہے شیل پاکستان نے اپنے خرچے پہ بنائی ہے اچھا سر اس طرح کے پروجیکٹس شیل پاکستان ہی کیوں کر رہی ہے سر دوسری کمپنیز نہیں ہیں کیا یہاں پر جی بلکل شیل پاکستان اس لیے کر رہی ہے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس پیشن ہے شیل پاکستان پاورنگ لائفز کے اوپر کام کرتا ہے اور یہ سسٹینیبیلیٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے سرکل اور ایکارنمی کو پروموٹ کرنے کے لیے شیل پاکستان اس لیے اس طرح کے پروجیکٹس کرتا ہے